بسم اللہ الرحمن الرحیم نوری دوا خانے کی طرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرد نسکر انشاءاللہ آج میں آپ کو ہائی بریڈ پریشر کا ایک دیسی علاج بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا ہائی بریڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا تین چیزیں لینے ہیں آپ نے اس میں تو کوشک کریں جو ہائی بریڈ پریشر میں اس میں نا گرم چیزیں تو کم کریں جو نمک تو نمک تو چھوڑ دینا ہمیشہ کریں پریز کریں میرا جو سادم ہوتا ہے میں نا حکیم غلام صابر قادریہ تاری آپ نے تقریباً دو سال نا پریز کی تھی شگر یا نا یہ نمک سے دو سال آپ نے نمک نہیں کھایا پھر دو سال وہ ہوتے ہیں نا سبزی ہوتی ہے نا وہ بندگو بھی ہے وہ کھائی تھی بڑا بڑے پریز کی تھی الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھا گیا تو ہائی بریڈ پریشر بڑا یہ خموش قاتل ہے یہ خموش قاتل ہے اس کی جو علامہ اس کی جو علامت ہوتی ہیں نا عام بندگو اس میں لگتی ہے کہ اس کو ہائی بریڈ پریشر ہے وہ اچھا لکھ بیڈ پریشر تیز ہوتا ہے یہ نارے پھٹ سکتی ہیں دل کی درگ بڑا کچھ اس میں آئیت ہے خونک ہوتی ہے تو ہائی بریڈ پریشر یہ خموش قاتل ہے تو اس کی لئے آپ نے کرنا کیا ہے ایک جڑی بوٹی ہے چھوٹی چندن یہ عام نہیں ہے آپ نے پچاس گرام لے لیجے گا آپ ٹھیک ہے اور ایک چیز ہے ہے خوشک دنیا بھولے نا آپ نے آدھا یعنی پچیس گرام اور تخمیں خشخاش خشخاش کے تخمیں لے لیجے گا بیج لے لیجے گا اس کے اوہ دس گرام ملے لیجے گا کافی ہے ان تینوں کو نا خوب نہیں رگ رہے ہیں کوٹیں پیس لیں آپ پانچ پانچ گرام ٹھیک ہے پانچ گرام سے زیادہ نہیں آپ نے سمارک کرنی یہ آپ نے پانچ گرام دودھ کے ساتھ چینی ملے دودھ کے ساتھ کیونکہ جب ہائی بریڈ پریشر ہو نا تو چینی ملے دودھ پہ بھییں گے نا آپ انشاءاللہ بیٹ لاب کا لو ہو جائے گا جو چیز تھنڈی ہوتی ہے نا ہائی بریڈ پریشر کے کام ہو جاتا ہے نا دودھ کے ساتھ نا یہ آپ پانچ گرام سمارک کیجئے گا یہ نسکہ انشاءاللہ بڑا دن کے اندر آپ کے نا جو آپ کا مسئلہ ہائی بریڈ پریشر کا کام ہو جائے گا دوبارہ سننے چھوڑی چندر ہوتی ہے نا چھوڑی چندر لینے آپ نے پچاس گرام عام ملتے کی پنچ ساتھ سٹوڑ سے ہے اور پچیس گرام مینا آپ نے خوشک دنیاں دس گرام مینا آپ نے تخمیں خشخوش سب کو کوٹ لنے پھوک کوٹ لیں صرف پانچ گرام آپ نے کھانی ہے رات کو دودھ کے ساتھ سوتے وقت انشاءاللہ آپ کا ہائی بریڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا بڑا دن تک اللہ تعالی ہم سب کو بھی تمام ہائی بریڈ پریشر تمام جسمانی روحانی و معنی سے محفوظ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی نہیں